السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو چینی کازائی کا دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مٹن خرمہ شادیوں میں بننے والا مٹن خرمہ ہے اس مٹن خرمے کو ایک بر بنائیے کیونکہ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے چلیے بنائیں گے اس سے پہلے میرے چینل کو نئے رہے تو سبسکرائب ضرور کرنا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو لائک ضرور کرنا چلیے بنائیں گے یہاں ہم نے ساسو گرہ مٹن لیا ہے اچھے ساف دھوکی رکھے ہوئے ہیں اب یہاں کھڑے مسالوں کو لیں گے دیکھئے یہاں کالی میس لے کے ہی دس سے بارہ ایک موٹی الائچی تین لونگ دو باریک الائچی آدھا انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ایک بادین کا پھول کسوری میتھی ایک ٹی سپون گرہ مسالہ ایک ٹی سپون اور ایک تیس پتے کو باریک توڑ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہم پیاس کو لے کے ہی دو پیاس کو باریک ترش کے رکھے ہوئے ہیں پیاس لے کے ہی دو پیسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ کچھا نارل ہے یہ کٹھوری دیکھئے یہ کھوپرا پیسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور دو ٹاماتر دو ٹاماتر کو پیسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں میڈیم سیس کے ٹاماتر ہیں اب یہاں ہم پھولڈر مسالوں کو لیں گے ہزوزائی کا نمک ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون زیرہ پھولڈر ایک ٹی سپون لال میرز پورڈر ایک ٹی سپون کشمیری لال میرز پورڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پورڈر اور دی ٹی سپون دھنیا پورڈر اب ہم یہاں گیا سان کر کے ایک ککر لے کے ہی ککر گرم ہونے کے بعد آئیل کو ڈال رہے ہیں یہاں ہم نے آئیل تین ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں بھر کے آئیل گرم ہونے کے بعد تراشی ہوئی پیاس کو ہم اچھی طرح پرائی کر لیں گے پیاس کا کلر چینج ہونے تک ہم پیاس کو فرائی کرتے رہیں گے دیکھئے یہ اب کلر چینج ہو رہا ہے اب ہم مسالوں کو ڈالیں گے کھڑے مسالوں کو کسوری میتھی اور گرم مسالوں کو ہم بعد میں ڈالیں گے اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم پیسا ہوا پیاس کا پیش ڈالیں گے دیکھئے پیاس بھی اچھی طرح پیش ہو رہی ہے یہاں ہم آدھرک لسن کا پیش ڈال رہے ہیں تین ٹی سپون دیڑ ٹی سپون آدھرک کا پیش ڈال رہے ہیں اور دیڑ ٹی سپون لسن کا پیش ڈال رہے ہیں مٹن ڈالنے کے بعد پانچ منید مسالوں کے ساتھ بھونیں گے مٹن کا پانی خوشکھونے تک ہم بھونیں گے اب ہم پاورڈر مسالوں کو ڈالیں گے مٹن کے ساتھ پاورڈر مسالے بھی اچھی طرح بھوننا ہے اس طرح مسالوں کے ساتھ بھوننے سے بہت ہی مزا آتا ہے دیکھئے یہ ہم پانچ منید پکائیں گے ڈھک کے اب یہ ڈھککن کھل کے دیکھیں گے اب یہ کپ پانی ڈال رہے ہی ہم پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم ہلا کے اور چک کریں گے پھر ہم پانچ منید اور پکائیں گے ڈھک کے ابھی بھی ہم ککر کلٹ نہیں ڈالیں ہی دیکھئے اچھی طرح مسالوں کو ڈس منید پکائیں گے اب ہم ککر کلٹ موچیں گے چار ڈیزل آنے تک ہم انتظار کریں گے اب یہ چار ڈیزل آنے تک ہم چک کر کے دیکھیں گے دیکھئے یہ اچھی طرح مٹن ٹینڈر ہوا ہے اب ہم ٹامٹر کا پیسٹ اور نارال کا پیسٹ ڈالیں گے ہری مرچوں کو ڈالیں گے اب کسوری میتھی اور گرم مسالوں کو ڈال کے بچا ہوا پانی ہم ڈالیں گے ہم کو گریوی زیادہ ہونا تو زیادہ کر سکتے ہی یا کم کر سکتے ہی دیکھئے یہ اچھی طرح ہم چک کر کے پانچ منٹ ڈھککے اور پکائیں گے میڈیم فلم میں رکھیں گے اب پانچ منٹ ہوئے ہی چک کر کے دیکھیں گے دیکھئے کتنا اچھا فرما بن کے تیار ہے دانے دار فرما پک کے ریڈی ہو ہے اسی طرح آپ بھی ضرور ٹرے کرنا دوستو یہ بہت ہی مزے دار بننے والا ہے یہ ساؤتھ انڈین ڈش ہے ہمارے طرف اسی طرح ہی پکاتے ہی اب ہم گیاس کی فلم آف کریں گے اور ہریہ دھنیا ڈال رہے ہیں ہم مٹھی بر کے ہریہ دھنیا ڈال رہے ہیں باریک کٹ کے دیکھئے یہ کتنا اچھا مزے دار بنا ہوا ہے فرما اب ہم ڈش اوٹ کر رہے ہیں دیکھئے کتنا اچھا دیکھ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی تیشٹ رہتا ہے یہ چاوال کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ کنچی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دوستو بہت ہی مزے دار فرما بنا ہوا ہے آپ ضرور ٹرے کرنا دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی کیا اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا میرے چینل کو نئے رہے تو سبسکرائب ضرور کرنا کمنٹ سکشن میں کمنٹ کرنا اسی طرح نئے نئے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے مجھے سپورٹ کرنا دوستو اسی طرح می نئے نئے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ ٹے کیر